اسلام علیکم دوستوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ اپنی زندگی میں امیر اور غریب لوگ ساتھ ملے ہوں گے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں آٹھ چیزیں امیر لوگ کریتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دم نظر آتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف اور جانتے ہیں کہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ دم نظر آتے ہیں نمبر ایٹ این ایکسپنسیو سپورٹس کار یہ وہ سوال ہے جو مجھ سے تین بار پوچھا جاتا ہے میں فراری میں مسافر رہا ہوں میرا مستقبل جواب تھا پلیز نہیں میں تم سے بھنگ مانگ رہا ہوں اپیل کام نہیں کرتی ہے کہ اس کے بجائے یہ شہر کی سڑک پر پانچ سیکنڈ میں سفر سے سو تک ہے مجھے یقین ہے کہ بہت سائے لوگ ہیں جو تیز تنگ دست کاروں میں سوار ہونے سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر دو سو میل فی گھنٹہ سے زیادہ جا سکتی ہے میں ان سے ایک نہیں ہوں جبکہ یہ لڑکے ہاں میرا تجربہ میں وہ ہمیشہ ہی لڑکے ہوتے ہیں شاید یہ شاید ہر ٹرافک لائٹ پر اپنے آپ سے حصد کرنے کا تصور کریں کیا واقعی وہ حصیت حاصل کر رہی ہیں جس کے لئے انہوں نے اداگی کی ان کی توجہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن شاید اس نویت کی نہیں جس کی وہ مطلوب تھا جس میں فراری کے ساتھ ہی رک جاتا ہوں تو میں صرف وہی شخص دیکھ رہا ہوں جس نے مرڈ لائف بہران کو ایک بڑی چیک بک کے ساتھ جوڑ دیا تھا نمبر ساتھ آبوٹ اگر ہاں فورڈ لائٹر میں انٹراکاوسٹل وائٹر بھی پسواری کرتے ہیں تو پانچ میل کے اندر ہاں بڑے پیمانے پر گہر استعمال شدہ کشتیوں میں سو میلین سے زیادہ گزر جائیں گے لیکن اگر کشتی کرنا جرم ہے تو میں قصوروار ہوں جب میں یہ لکھتا ہوں میرے پاس اپنے تین سے تیس معمولی وارٹر فرنٹ گار کے پیچھے تیس فوڈ کی کشتی ہیں مجھے کشتی باری پسند ہے اور مجھے اپنے کشتیوں پر کام کرنا پسند ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک خاص طور پر ایک بڑا پچیتگاہ ایک دوستو اس کے مالک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو عملی طور پر آزاد نظر آنے والی کسی بھی دوسری لذت کا باعث بنتا ہے میرے پاس بہت سالوں سے کشتی ہیں اور میں غیر واضح طور پر یہ بیان کر سکتا ہوں اگر میں نے جب بھی موڑ پا ہے تو اس دن کے لئے ایک کشتی کرائے پر دینے کے لئے ایک ازار ڈالر ادا کرتا ہے دیتا تو بہتر ہوتا جب کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے بہتر کیونکشتی کیا ہے میں کہتا ہوں کسی اور کا ہے کشتی کی ملکیت کو زیادہ پہ وقوع بنانے کے لئے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کو خریدنے کے لئے یا کچھ نیا خریدنے کے لئے رقم ادار لیا جائے جب آپ ان سے بہت دور جو ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں سوچیں کہ کارے گراؤڈ کا شکار ہیں ملکیوں کا کھانا کشتیوں کی تیزی سے قدر میں دوب جاتی ہیں کہ واقعی حیرت زدہ ہوتی ہے وہ طویل عرصے تک گیر استعمال بیٹھے رہتے ہیں جو پرقرار رکھنے کا سب سے بڑا خراف طریقہ ہے دوستو کشتیوں کا خریداری رہنا باقی نہیں رہتا جب تک کہ آپ کے پاس جلانے کے لئے پیسہ نہ ہو اس تفریح سے آپ کو وہ درجہ نہیں مل سکتا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا نمبر چھے پلاسٹک سرجری دوستو آپ کے خیال میں یہ آپ کو جوان نظر آتا ہے جو چیز آپ کی طرح نظر آتی ہے وہ ہے جو اتنا گیر محفوظ ہے کنی پلاسٹک سرجری کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ دکھاوا کر سکیں کہ وہ گوڑا نہیں ہو رہے یا تک کہ مجھے چھاتی کے وزائش پر بھی خاص طور پر لفظی اوپری قسم کی مختلے قسموں کا آگاز نہ کریں نمبر پانچ یولیری ذائقہ دار زیورات جگینی طور پر کسی کی ذائی شکل میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ پہنا ہوئے تو آپ صرف ایک ہزار ڈالر کے بلوں سے بنا لباس پہن سکتے ہیں یہ پیتل ہے بہترین نہیں اچھا اور شوکی کے مہابین ایک امدہ لکیر ہے نمبر چار ہوسز مجھے یہ مل گیا اگر آپ کے پاس لاکھوں ڈالر ہیں تو آپ کو یہ کہیں ڈالنا ہوگا اور جہاں آپ رہتے ہیں ازی اچھا جیگہ ہے لیکن اگر آپ ایسے گار سے اپنی دوستوں کو متاثر کرنے کے لئے بہت زیادہ کارز لے رہے ہیں تو جو آپ کی ضرورت سے کہیں زیادہ پڑا ہے یہاں برداشت کر سکتے ہیں تو آپ امین نہیں لگ رہے ہیں آپ بالکل پاگل لگ رہے ہیں نمبر تین سیرونٹ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو کشنوکرانی خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بہائی راست ہو سکتا کہ اگر میں کافی عرصے تک دولت مند رہتا تو میں ایسے لوگوں کو رکھنے کے خیال میں مطلع ہو سکتا تھا جنہیں میں اپنے ساتھ رہنی والی تمام تر چیزوں کو نہیں جانتا ہوں لیکن میرے دوست رہتے ڈرائیوروں بٹلرز کوکس اور پرسنل ایسیسٹنٹس کے ساتھ دوست ہیں اور میرے نزدیک ناظمین کے آس پاس کڑے ہونا یہ عجیب سے لگتا ہے میں ہمیشہ حیرت کا ظاہر کیا کہ میرے امیر افراد اگر آدھی رات کو ریفیڈیریٹر پر چھایا مانا جاتا ہے تو انہیں لباس پہننا پڑے گا یہ ایک مکان ہے آفس کی امارت نہیں اگر یہ تنا بڑا ہے تو آپ کو چلانے کے لیے ملازمین کی ایک گروپ کی ضرورت ہوگی شاید یہ نمبر دو کلاتس کپڑے آدمی کو بنا سکتا ہے لیکن انتہائی میں کپڑے اس آدمی کو ایسا بنا سکتے ہیں جیسے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہو زیورات کی طرح اچھے ذائقہ اور بے ذائقہ کے معابین اندہ لکیر موجود ہے ایک سٹارک و روکر کی حیثیت سے اپنے دس سالوں میں میں نے سیکھا کہ ایسی شخص کی حقیقت دولت اور اس کی ذائی دولت کے معابین تقریباً الٹا تعلق ہے دوسرے لفظوں میں سٹیشن ویگنز چلانے والے جینز میں میں نے لڑکا امیر ہوتا ہے پورشے چلانے والے فینسی سوٹ میں لڑکا وہ ہے جو امیر آدمی کو سمار فوق کرنے کی کوشش کر رہا ہے نمبر ایٹ انسپیشیس کنزپشن اپنے دوستوں کو گیز غوری مادے کی چیزوں یا دیگر قسم کی اشیاء کے ساتھ بز زن کرنے کے لیے آپ کے امیر ہونے سے کہیں زیادہ کام کر سکتا ہے اس سے آپ کو اتحل نظر آتا ہے کبھی ومپر سٹکر دیکھیں جو زیادہ تر کلونہ سے جی جاتا ہے وہ جی جاتا ہے گہر الفاظ کبھی نہیں بولے جاتے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند بھی آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ آئی کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ